جنابے چیئرمند ہماری جو ضرورت ہے وہ دو لاکھ میٹرک ٹن ہر مہینے کی ضرورت ہے گندم کی میں اپنی بات کو دھورا ہوں گا تاکہ جو دوسری طرف سے تقاریر کی جا رہی ہیں وہ ان عداد و شمار کو ذہن میں رکھ کر اس بات کا جواب دیا جائے دو لاکھ میٹرک ٹن ہر مہینے پاکستان گندم کی ضرورت ہے چوبیس لاکھ میٹرک ٹن گندم پیدا ہوئی یعنی ہماری ضرورت سے چار لاکھ میٹرک ٹن زیادہ گندم پاکستان میں پیدا ہوئی گو کہ اس سے پچھلے سال جو گندم پیدا ہوئی تھی وہ پچیس سنہ جی سنیٹر صلی اللہ جی میں عرضے کر رہا تھا کہ تحریک انصاف کی حکومت کے زمانے میں چوبیس لاکھ میٹرک ٹن گندم پیدا ہوئی گو کہ یہ پچھلے سال کے مقابلے میں کم تھی لیکن پھر بھی ہماری ضرورت سے چار لاکھ میٹرک ٹن گندم زیادہ تھی تو زیادہ گندم پیدا ہونے کے باوجود یہ قلت کیسے پیدا ہو گئی کیونکہ گندم کو سمگل کرایا گیا گندم کی سمگلنگ بھی ہوئی اور گندم کو منافع کمانے کے لیے ایکسپورٹ بھی کرایا گیا اور ایکسپورٹ کی جو اجازت دی گئی تھی وہ دو سے چار لاکھ میٹرک ٹن کی تھی لیکن چھ لاکھ میٹرک ٹن سے زیادہ گندم ایکسپورٹ کی گئی اب یہ سارے سوال ہیں کہ جب گندم ہماری ضرورت سے زیادہ موجود تھی آج اس کی قلت ہے آپ نے ایکسپورٹ کرائی اور ایکسپورٹ بھی جو حکومت نے اجازت دی تھی اس سے زیادہ کی ایکسپورٹ کرا دی جس نے زیادہ ایکسپورٹ کرائی اور جس نے اس سے اربور پہ کمائے اس کے خلاف آپ نے کوئی قدم کیوں نہیں اٹھایا آپ نے ان لوگوں کو کھلا ہاتھ کیوں دیا اور اس سے بھی بڑا ظلم جو ہے جناب چیرمن انتیس روپے کلو کے حساب سے گندم کو ایکسپورٹ کیا گیا انتیس روپے ٹوئنٹی نائن روپیز پر کیجی پاکستان میں لوگوں کو ستر پہ کلو کے حساب سے گندم دستیاب ہے انتیس روپے کلو کے حساب سے ہماری پیدا کی ہوئی گندم دنیا میں لوگوں کو میسر ہوئی اور جنہوں نے پیدا کی تھی جس کی محنت سے خون پسینے سے وہ گندم پیدا ہوئی وہ آج اپنی گندم کو ستر پے کلو کے حساب سے خرید رہا ہے اگر آسان لفظوں میں اس کو کہا جائے تو ایسے ہے کہ جو روٹی مجھے سترہ سے اٹھارہ روپے میں ملے گی وہ روٹی دنیا کو میں نے چھے روپے کی دی اپنے لوگوں کے بھوک کی قیمت پر میں نے کسی کی جیب کو بھرا اپنے لیے بھوک خریدی اپنے لیے بھوک سے موت خریدی اپنے لوگوں کو کہت کا شکار کیا اور اپنے چند دوستوں کی جیبوں کو ڈالروں سے بھر دیا یہ علمیہ ہے جنابے چیرمن کہا یہ گیا کہ صوبوں نے ہمیں اطلاعات وقت پر نہیں تھی صوبوں میں حکومت کس کی ہے کیا پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے یا پاکستان مسلم لگنون کی حکومت ہے خیبر پختونخواہ میں حکومت کس کی ہے کیا خیبر پختونخواہ میں عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت ہے پی ایم ایل این کی حکومت ہے یا پیپلز پارٹی کی حکومت ہے جنابے والا مرکز میں بھی آپ حکومت میں پنجاب میں بھی آپ حکومت میں خیبر پختونخواہ میں بھی آپ حکومت میں آپ کی اپنی حکومتیں بقول آپ کے آپ کو غلط اطلاعات فراہم کر رہی ہیں تو مجرم کون ہوا اطلاع دینے والا بھی اور اطلاع لینے والا بھی اس مجرم کے ساتھ آپ کیا سلوک کریں گے کچھ پتہ نہیں کیونکہ آپ کو تو اپنا وہ انتقام لینا ہے کہ جن لوگوں کو آپ سیاست کے میدان میں ختم نہیں کر سکتے انہیں احتساب کے نام پر آپ نے ختم کرنا ہے لہذا آپ کے لیے لوگوں کی بھوک اس کا حل کرنا وہ آپ کی توجہ نہیں چاہتا آپ کی توجہ ہے کہ کس احتساب کے ذریعے اپنے کس سیاسی مخالف کو پھانسی کی کوٹھڑی میں رکھنا ہے کس سیاسی مخالف کو احتساب کے نام پر ائر کنڈیشنر سے دوائی سے بستر سے محروم کرنا ہے آپ تو جیل میں بھی لوگوں کو زندہ رہنے کے حق سے محروم کرنا چاہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ سکون قبر میں ہے سکون قبر میں اس کے لیے ہے جس نے اپنے لوگوں کے مو سے روٹی کا نوالا نہیں چھینا اور جس نے روٹی کا نوالا اپنے لوگوں کے مو سے چھینا ہے اس کے لیے قبر میں سکون نہیں قبر کا عذاب ہے اس دنیا میں بھی آپ کو جواب دینا ہوگا اور قبر میں بھی آپ کو جواب دینا ہوگا جنابے والا مجھے یہ بتائیے آٹے کا بہران واحد بہران نہیں چینی کی قیمتیں کیوں بڑھیں چینی بھی پاکستان میں وافر پیدا ہوئی آٹے کی قیمت بڑھ جاتی ہے چینی کی قیمت بڑھ جاتی ہے گیس میسر نہیں ہے بجلی کی قیمتیں بڑھتی ہیں اور ڈالر نے جس طرح چھلانگیں لگائیں تھیں رات کو سوتے تھے ڈالر کا ریٹ اور ہوتا تھا صبح اٹھتے تھے ڈالر کا ریٹ اور ہوتا تھا یہ ڈالر کس کی جیب میں گئے آٹے کے ڈالر چینی کے ڈالر اور روپے کی قیمت میں بوقتی اس سے کس نے منافع کمائے اس نے منافع کمائے جس کے جہاز میں آپ زفر کرتے ہیں اس نے منافع کمائے جو آپ کے گھر کے کچن کو چلاتا ہے جو آپ کے گھر کے کچن کو چلائے وہ اپنی چیزوں کو جتنا مہنگا کرنا چاہتا ہے کر لے اب جناب والا ان میں اتنا حوصلہ بھی نہیں کیا یہ میری گفتگو سن سکتے ہیں سب اٹھ کے باہر چلے گئے سب اٹھ کے باہر چلے گئے کیوں چلے گئے ہیں کیونکہ ان میں گفتگو سننے کا حوصلہ نہیں سچ نہیں سن سکتے اس لئے جناب والا میں اپنی بات کو ختم اس لئے کر رہا ہوں احتجاجاً ختم کر رہا ہوں میں بڑی تفصیل سے اور بھی ان کے کارناموں سے پردہ اٹھانا چاہتا تھا اس بات پہ ختم کر رہا ہوں آٹا کھا گئے ہیں چانڑ مکا گئے ہیں روٹیاں کھو گئے ہیں اس سبس قدمہ تکتوں آ گئے ہیں موسیقی موسیقی